کشمیر نیوز شروع کر دیا علاقے میں چھپے دہشتگردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے خیال کہہ جاتا ہے کہ دہشتگرد مندر کے تیخانے میں چھپے ہوئے تھے آسین مندر بنی سیکٹر کے قریب دہشتگردوں نے صبح فوج کی گاڑیوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک قافلے پر فائرنگ کی تھی فوجیوں کی جانب سے فوری جوابی کاروائی نے دہشتگردوں کی کوشش کو ناکام بنانے کو یقینی بنایا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ کوئی جان ہی نقصان نہ ہو علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور دہشتگردوں کو ختم کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے اس بیچ علاقے میں احتیاطی طور پر اسکول بند کر دیا گیا ہے اے ڈی جی پی جمہو زون آننجین بھی آپریشن کے مقام پر پہنچ گیا ہے تو ادھر بٹل علاقے کے جنگلاتی پٹی میں سیکیورٹی فورسز کے جانب سے تلاشی آپریشن شروع کیا گیا ہے پولیس فوج اور دیگر سیکیورٹی ونگ کے عالی حکام اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں دہشتگردوں کو تلاش کرنے کے لیے اضافی فورسز کو روانہ کر دیا گیا ہے اور ڈرون کی مدد لی جا رہی ہے علاقے میں دہشتگردوں اور فورسز کے بیچ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے این ایچ جی کمانڈوز موقع پر پہنچ گیا ہے اور چلیے سیدھے گراؤنڈ زیرو کرو کریں گے ہمارے نمائندے سمیر بٹ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اس آپریشن پر اور بات چیت کریں گے سمیر اس وقت کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے کیونکہ اکنور کے بٹل علاقے میں جہاں خود آپ اس وقت موجود ہیں صبح دہشتگردوں کو یہاں پر دیکھا گیا تھا گولیوں کا تبادلہ ہوا تھا اس کے بعد کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس وقت دیکھیں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ رک رک کے فائرنگ چل رہی ہے اور جو تین آتنگوادی کہا جا رہا ہے کہ تین آتنگوادی ہیں جنہوں نے آج صبح یہ حملہ کیا تھا ان کو نیوٹریز کرنے کے لیے ویسی طور پر یہ جو آپریشن ہے وہ چل رہا ہے ابھی تقریباً دس منٹ پہلے تک تقریباً آدھا گھنٹا یہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ چلتا رہا ای ڈی جی پی جو آنند جین ہے وہ بھی موقع پر پہنچ گئے انرجی کے کمانڈوز ہیں وہ یہاں پہ پہنچے اور میں آپ کو بتا دوں اس پورے احراقے کو اس پورا جو علاقہ ہے یہ اس کو گیرہ گیا ہے اور جو ہماری پولیس کے ادھگاریوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ جو مندر کے تینک کھانے میں ہو سکتا ہے کہ آتنگوادی چھپے ہوئے ہوں تو ایک بڑا اسالٹ ان کے خلاف چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیکیورٹی فورسز کے جو جوان ہیں ایڈیشنل فورسز وہ رش ہو رہی ہیں اور آپ ویجویلز میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ اسی سپورٹ کی طرف جا رہے ہیں ایڈیشنل فورس جو آرمی کے جو جو آ جو آ جوان ہیں ان کو دوبارہ وہاں پہ ہی بیجا جا رہا ہے صبح سے ہم نے دیکھا ہم یہاں پہ صبح سے کور کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا لگاتار یہاں پہ آرمی اور پولیس کے جو ٹکڑی ہیں جو جوان ہیں ٹیمز ہیں ان کو سپورٹ پہ بھیجا جا رہا ہے اس پورے جنگلی علاقہ کیونکہ یہ پورا جنگلی علاقہ ہے اور بڑا گنے کو گنا علاقہ ہے تو اس میں جو آتنگوادی ہیں جنہوں نے یہ بزدرانہ کاروائی کی صبح ہمارے جو آرمی کی ایمبلنس گاڑی پہ حملہ کیا ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو یہ آپ آپریشن ہے وہ چل رہا ہے اس کی نگرانی اب آرمی کے ٹاپ آفیشل کر رہے ہیں ای ڈی جی پی جس طرح میں نے کہا آنجین بھی اس کو سپروائز کر رہے ہیں انہی جی کے کمانڈوز بھی وہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور ہم نے دیکھا چاہے سی آر پی ہو پولیس ہو یا آرمی اس کی کئی ٹکڑیاں یہاں پہ لگاتار پہنچی ہیں صبح سے ہی اور اس دائرے کو اس آپریشن کے دائرے کو بڑھا دیا گیا ہے سرچ آپریشن کے دائرے کو بڑھا دیا اور بیچ بیچ میں فائرنگ کے آوازیں ہم نے خود سنی ہے تقریباً دس منٹ پہلے تک آدھا گھنٹہ فائرنگ چل رہی ہے پیسے دس منٹ سے کوئی فائر نہیں ہو رہا ہے لیکن لگاتار دن پر فائرنگ دونوں طرف سے چلتی رہی حالانکہ بیچ میں یہ خبریں آئی تھی جو آہ کے تین آتنگوادیوں کو مارا گیا ہے لیکن وہ فیک نکلی پولیس نے اس کو ڈینائی کیا اور انہیں کہا کہ کوئی بھی آتنگوادی نہیں مارا گیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ویجوالز میں ہم ویجوالز کا سہارا لے کر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو آرمی کے جو جو جوان ہیں وہ چپے چپے پہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نالا ہے یہ ہمارے بالکل پاس میں ہی نالا جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں تو اس نالے کے نیچے جو بریج ہے اس کے نیچے کا جو ایریا ہے وہاں پہ بھی آرمی کے پیکٹ آرمی کے جوان جو ہیں ان کو بیجا گیا ہے ہم نے دیکھا یہاں پہ جو ساکھ میں مکان بھی ہیں جو ہاں ریجڈنسل ایریاز ہیں اس مکانوں کو بھی کھنگالا گیا ہے کیون آتنگوادی بجدلانہ کاروائی کرنے کے بعد کچھ آتنگوادی ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں اور شرٹلٹر لیا ہو وہ کہیں اور چھپے ہیں تو اس پورے علاقے جو کیری بٹل کا ایریا ہے بڑی بڑا وسی ایریا ہے تو ہر جگہ پہ آرمی اور پولیس کی جو ہے جوان جو ہیں ان کی نفری بیج دی گئی ہے اور وہ جگہ جگہ پہ تلاشی کر رہے ہیں لیکن جو مین سپورٹ ہے جہاں پہ انہوں نے فائرنگ کی تھی تو اس کو بھی لوکیٹ کیا گیا ہے لیکن جو لوکیٹ کیا گیا ہے اور ج جو ہمارے پاس جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس کے مطابق پولیس کا جو پولیس آفیشل نے ہمیں کہا کہ جو مندر ہے وہاں پہ اس کے بیسمنٹ میں بھی شبہ ہے کہ وہ آتنگوادی چھپے ہیں بہت ہی گہرے بیسمنٹ میں تو ادھر سے بھی ان کو کھنگالنے کے لیے آپریشن چڑھ رہا تو آپریشن بالکل سرچ آپریشن بڑے پائمانے پہ ہے پولیس اور جو جوائنٹ ٹیمز ہیں پولیس آرمی سی آر پی آف کی وہ سبھی اس میں اس میں لگی ہوئی ہیں تو کوشش یہ ہے ہری رہا کہ جس طرح سے آپ کو یادی ہوگا گاندربل میں گلمرک میں کچھ دن پہلے اسی طرح آتنگوادی نے حملہ کیا تھا جس میں ہمارے کئی جوان اور پورٹر جو ہیں شہید ہوئے تھے آپ دوبارہ اسی چیز کو آج ریپیٹ کرنے کی کوشش انہوں نے کی لیکن یہ خوش قسمتی رہے کہ ہمارے طرف سے ہمارے انڈ سے کوئی کیسولٹی نہیں ہوئی لیکن جو خطرہ ہے جو آتنگواد کا جو چہرہ ہے جو پاکستان کی طرف سے یہاں پہ آتنگوادی بیجے جا رہے ہیں یہ درشارہ ہے کہ جو ایک خطرہ ہے وہ برقرار ہے اور جو آتنگوادی ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی چھپے ہیں ان کو جلد سے جلد نیوٹرلز کرنی کی کوشش اب کی جا رہی ہے میں آپ کو بتا دوں صرف اسی ایریا میں نہیں جو سنتر بنی کا یہ بٹل ایریا ہے بلکہ اگر میں آپ کو بتا دوں اس وقت ریاسی ہو پٹھوا سامبا اس کے ساتھ پونچ راجوری اور باقی جمعوں کے باقی ایریاز میں جو لو سی اور آئی بی کے ساتھ علاقی ہیں وہاں پہ بھی بڑے پائمانے پہ تلاشی ای بلکل یعنی سمیر دہشتگردوں کے خلاب اب ایک طرح سے دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور سرچ آپریشن لگاتار چلائے جا رہا ہے اور تمام جگہوں کو ایک طرح سے سیل کر دیا گیا آنے جانے والے راستوں پر ناکے لگائے گئے ہیں اور جس طرح سے آپ نے تصویروں میں بھی دکھایا کہ لگاتار سیکیورٹی جو دستے ہیں وہ گشت کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ سمیر آپ نظر بنائے رکے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اپ ڈ اصل علاقے میں مشتبہ نقل و حرکت دیکھ جانے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے تلاشی آپریشن شروع کیا ہے یہ سیار پی ایف ایس او جی اور فوج کی مشترکہ کاروائی ہے پولیس نے کہا کہ کل رات انہیں کچھ مشتبہ افراد کو دیکھ جانے کی اطلاع ملی اور اس کے بعد تلاشی آپریشن شروع کیا گیا جو ابھی بھی جاری ہے لوگ دیکھے گئے ہیں اس کے بعد سیکیورٹی فورسز دوارہ ہے یہاں پہ سرچ اپریشن چلایا جا رہا ہے جو ابھی تک لگاتار جاری ہے لوگ سہم چکے ہیں اور رات کو بھی جلدی صندوق دیکھے جانے کے بعد کوئی بھی دیر رات کو اپنے جو پریوار کے وقتی کوئی بھی بہار نہیں گیا گھر سے اور سیکیورٹی فورسز دوارہ ہے ابھی بھی اس ایریے پورے میں سرچ اپریشن جاری ہے دو سے تین صندوق دیکھے جانے کے بعد سیکیورٹی فورسز پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ اپریشن چلائے ہوئے ہیں لوگوں دوارہ پولیس کو سوچنا دی گئی تھی اور پولیس نے لوگوں کی سوچنا کے ادھار پر اس پورے علاقے میں سرچ اپریشن شروع کیا جائنٹ سرچ اپریشن جس میں سی آر پی ایف سینہ اور پولیس کے جوان شامل ہیں اس پورے علاقے میں چلائے ہوئے ہیں میوز ایٹن کے لیے راجوری سے شکتی شرما ادھر اکنور میں دہشت گردانہ حملے کے بعد راجوری میں ہائی الٹ ہے سیکیورٹی فورسز نے راجوری کے تمام داخلی راستوں پر چیکنگ شروع کر دی ہے راجوری کے تمام داخلی راستوں پر آنے اور جانے والی تمام گاڑیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے انہیں چیکنگ کے بعد ہی اجازت دی جا رہی ہے اس حملے کے بعد راجوری میں مکمل سیکیورٹی الٹ ہے اکنور کے بٹر علاقے میں آرمی ایمبولنس پر دہشت گردانہ حملے پر بی جے پی لیڈر کویندر گپتہ نے کہا کہ دہشت گرد دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں گپتہ نے کہا کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ مقامی لوگ بھی شامل ہوں گے انہوں نے کہا کہ فوج نے گھراؤ کر لیا ہے اور فوج چوکس ہے دیکھو اتنکی پھر سے سر اٹھانے کا پریاست کر رہے ہیں کافی جمہو کشمیر میں ٹھیک واتابند بنا تھا ابھی بھی اس وارڈ بارڈر کا علاقہ ہے اس لیے ماں سے گسپیٹ ہوتی ہے اور ستھانی لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہوں گے تب ہی راستہ ان کو معلوم پڑتا ہے تو سینہ نے گھیرا ہے دیکھئے ابھی خبر آئے گی ان کو مار گرایا گیا ہے لیکن سینہ تو سترک ہے ہی لیکن عام لوگوں کو بھی سندگد جو لوگ نظر آتے ہیں ان کے بارے میں سوچت کرنا چاہیے تاکہ اس پرکار کے ہاتھ سے نہ ہو ابھی عدھکاری جانکاری تو نہیں ملی ہے لیکن جو کہا گیا ہے کہ ابھی اس کے بارے میں کوئی ہاتھا ہاتھ نہیں ہے نہ کوئی اس میں گھائل ہے لیکن اٹیک کرنے کا پریاس کیا گیا جمہور کشمیر کے صدر رویندر رینہ نے نادی گام بڑھ گام میں مقتول ڈاکٹر شہنواز کے اہل خانہ سے ملاقات کی رینہ نے انہیں مکمل تعاون کا یقین دلایا انہوں نے کہا کہ یہ قتل و غارت بند ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ پڑوسی ملک پاکستان خود مختلف مسائل کا شکار ہے اور وہ کشمیر کے پر امن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امن کے دشمن جمہور کشمیر کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں رینہ نے کہا کہ لوگوں نے پچھلے پیتیس سالوں میں بہت نقصان اٹھایا انہوں نے کہا کہ یہ دستی بم اور گولیاں صرف عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ ماحول کے حق میں ہیں اٹل بیہاری واجپائی کے دور حکومت میں بھی دوستی کا ہاتھ آگے بڑھائے گیا لیکن پاکستان اس کے برعک سے کرتا ہے رینہ نے کہا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مختلف اثرات ہوں گے اور ان کے خلاف کاروائی ہوگی یہ بم بندوق پسٹول گولیاں گرنیڈ یہ کسی کے ہمدرد نہیں ہو سکتے اس لیے جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے جو پاکستان ہے اس کو بھی ان شرارتوں سے ان ساجشوں سے باز آنا چاہیے یہ ٹھیک بات نہیں ہے ان کا اپنا گھر ان کو دیکھنا چاہیے جو بدحالی کے کگار پر ہے اپنا گھر تو ان سے سمالا نہیں جاتا اور ہمارے ملک میں بے گناہ لوگوں کا قتل کرانے کی کوشش اور ساجش ہو رہی ہے چلے آگے بڑھیں گے میمبر پارلمنٹ انجنیر رشید کے عبوری زمانت ختم ہونے کے بعد انہوں نے اتحار جیل پہنچ کر سرنڈر کیا اتحار انجنیر رشید کی مستقل زمانت سے متعلق عرضی پر پٹیالا ہاؤس کورٹ نے سماد انیس نومبر تک ملتوی کر دی ہے دراصل انجنیر رشید کے وکیل کی طرف سے ایک عرضی داخل کی گئی ہے کہ اس معاملے کو ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں منتقل کیا جائے کیونکہ رشید اب میمبر پارلمنٹ ہے ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں کیس کی منتقلی سے متعلق فیصلہ تیرہ نومبر کو ہوگا اسے قبل رشید نے کہا کہ انہیں انصاف ملنے کے امید ہے رشید نے سوال کیا کہ عمر عبداللہ بتائیں کہ دہلی میں وزرعظم اور دیگر وزراء سے ملاقات کے دوران انہوں نے کیا بات کی انہوں نے کہا کہ یہ وزرعالہ کا فرض ہے کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے رشید نے کہا کہ اس سے پہلے انیس سو نینہ نوے میں بھی اسی طرح کی قراردات آئی تھی مگر اس سے کچھ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ صرف قراردات سے کچھ نہیں ہوگا سیاسی عظم ہونا چاہیے رشید نے کہا کہ وہ تین سو ستر اور پینتیسے کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور تمام کشمیریوں اور تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر مسئلے کا حل باتچیت ہے رشید نے کہا کہ پاکستان سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے چھوڑ کر باتچیت کی میز پر آئے رشید نے کہا کہ وہ کشمیریوں کے جائز حقوق کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے رشید نے کہا کہ عمر عبداللہ اپنے وعدے پورے کریں اور وزیراعظم موڈی سے کھل کر باتیں کریں انجینئر صاحب اپنے لگتار پولٹیکل پریزنر کا سوال اٹھایا ہے جب جب آپ وہاں پر رہے ہیں عمر عبداللہ بھی دلی آئے تھے انہوں نے کئی ملاقاتیں کی ہیں اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے وہ آپ عمر عبداللہ صاحب سے پوچھ لیے انہوں نے کیا بات کی لیکن جہاں تک پبلک دومے میں انہوں نے کہی یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے پولٹیکل پریزنرز کی بات کی پینتیسے کی بات کی تین سو ستر کی بات کی کشمیر مدے کی بات کی بس اتنا پتا چلا کہ وہ آئے موڈی جی سے ملے انہیں گل دستے دیے ان سے واپس لے لیے عمر صاحب کا فرض بنتا ہے کہ وہ جمہور کشمیر کے لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے کن کن مدوں پر پر اپنے ملشن صاحب اور باقی لوگوں سے بات کی جس طرح کی خبریں آئیں وہ یہ کہا گیا کہ مکمل ریاست کے درجے کی بہالی جو پہلا ریزولوشن پاس ہوا تھا اس کو پیش کرنے وہ دلی آئے تھے اچھی بات ہے لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ انیس سو ننیانوے میں نیشنل کنفرنس نے اٹانمی کی بہالی نائنٹین فٹی تھری کا سٹیٹس بہال کرنے کا ریزولوشن بھی پاس کیا تھا اس ریزولوشن کو ریڈی کی ٹوکری میں بھی نہیں ڈالا گیا تھا تو اس لیے میں ان لوگوں سے زیادہ امید ہے نہیں ریزولوشن سے کھالی ریزولوشن سے کچھ ہوتا نہیں ہے اس کے لیے پولٹیکل دل کی ضرورت ہوتی ہے آئیک سی ڈیٹ لیکنگ کے نمر صاحب اگر دیکھیں جمہو کشمیر میں حال فیل حال میں بڑے دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن کو لے کر بہت سارے سوال جو ہے وہ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مکامل ریاست کی بحالی بھی اس میں روڑا بن سکتی ہے وہ سوالات آپ امید شاہ جی سے پوچھیں اور موڈی جی سے پوچھیں حملے کیا ہو رہے ہیں پھر مجھے بتائیں ریاست کی بحالی کا اس سے کیا تعلق ہے یہ کشمیریوں کو زلیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے ریاست کی بحالی کا مدہ باقی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ نصر 35 سے اور 370 بحال کریں بلکہ کشمیر کے کور ایشو پر تمام سٹیک ہولڈر سے بات کریں تاکہ نارملسی پیدا ہو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں لاش پہنچے چاہے کوئی بھوجی ہو پولیس والا ہو ہم چاہتے ہیں آمن اور شانتی ہو لیکن اس کا راستہ بات چیز سے ہو کے گزرتا ہے جب تک آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر نہیں لاؤ گے ان سے بات نہیں کرو گے تب تک شانتی شاید کھا بھی رہے گا گاندربل نے زلی کے سیب کے باغات میں ان دنوں کافی چہل پہل ہے سیب کو اتارنے کا کام اروج پر ہے پورے خطے کے کاشکار اس سال کے پیداوار کے میار اور مقدار دونوں پر اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فصل کافی اچھی ہے گاندربل پہلے ہی اپنی چیری، انگور، اسٹرابیری اور تربوس کے لیے مشہور ہے یہ زلہ اب سیب کی پیداوار میں اپنی شنافت بنا رہا ہے بٹونیا، ززنا، کنگن اور لار جیسے علاقے سیب اگانے کے ہاتھ سپوٹ کے طور پر اُبھر رہے ہیں لوگ تیزی سے بڑے کھٹوں کو باغات کے لیے وقف کر رہے ہیں تاہم کسان مقامی زرات اور باغبانی کے محکموں سے مارکٹنگ اسکیموں پر مناسب عمل واؤری کے ساتھ مزید تعاون کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے پیداوار اور آمدنی کو مزید بہتر کر سکتے ہیں سیب کی کاشت اچھی خاصی ہے اور چری بھی مطلب یہاں پہ چری کا حب مانا جاتا ہے گاندربل کو اور گریپس کا بھی حب گاندربل ہی مانا جاتا ہے تو اس سال بھی یہاں پہ فاصل اس سال بھی یہاں پہ ٹھیک ٹھیک رہی بے ناظبت باقی اگر ہم یہ ڈسٹکز دیکھیں تو ان کی ناظبت گاندربل میں ٹھیک ٹھیک کاشت اس سال بھی رہی ہے پروڈکشن بھی اب بہت بڑ گئی ہے اب ہر زلے کی پروڈکشن بڑ گئی ہے کیونکہ جو ہماری لینڈ تھی اگریکل زلینڈ وہ بھی اب ساری لینڈ کانورڈ ہوئی تھی ہٹی کلچر میں تو اس سے پروڈکشن بہت بڑ گئی ہے جو اس ٹائم مطلب صورتحال ہے بھی اکٹوبر کی اس ٹائم مارچت مطلب اب بہت نیچے آیا ہے ابھی کھاتے بھی بڑ گیا ہے اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ کرایا بھی بہت بڑ گئی ہے کرایا بڑھنے کی وجہ سے اب جو اس کا اثر اسی پر پڑا ہے کیونکہ ایک بائیئر کو جتنا خرچہ اس پر بڑھتا ہے چاہے کرایا کے صورت میں لوڈنگ ان لوڈنگ کی صورت میں جو بھی خرچ ہے وہ اس کا سارا اثر ایک گروہ پر ہی پڑتا ہے اگر پروڈکشن بڑی ہے لیکن آگر مارکٹ ہونے چاہیے کیونکہ اس مارکٹ کا جو بڑا ہے راست اثر ہے وہ انکم پر پڑتا ہے اور ان کی انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر مارکٹ کے پلانی ڈپارٹمنٹ اور جو ہارٹیکولچر کے جو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس ہے وہ اس میں اپنا جو پورا سرسوک ہے وہ اس میں ادا کرے اور اس کے ساتھ ان کی جو مشکلات ہیں ان کا اضالہ ہو جائد بارٹ نیوز ایٹین اندر بل اور ادھر لیسن کی کاش تمہیں کسانوں کے دلچسپی بڑھ رہی ہے اس حوالے سے زلہ کلگام ون ڈسٹرک ون پروڈکٹ کہتا ہے جمو کشمیر میں سر فہرست ہے یہاں کم از کم ایک سو اسی ہیکٹیر زمین پر لیسن کی کاشت ہو رہی ہے اس سے ایک ہزار آٹھ سو چار میٹوٹن خالص لیسن پیدا ہوا ہے کسانوں کے آمدنی دوگنی ہو گئی ہے اور اس پروڈکٹ سے چودہ اشاریہ چار تین کروڑ روپیے کی آمدنی حاصل ہوئی ہے زلہ کلگام میں لیسن کی بہترین کاشت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس زلے کا لیسن کافی مشہور ہے اس میں کسانوں کے دلچسپی بھی کافی بڑھ رہی ہے کسان اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں مزام جو ہے بہت ہی موزون جگہ ہے گارلک پروڈکشن کے لیے ہے اس کا آبا ہوا جو ہے بہت ہی اچھا ہے کلیمیٹک کانشن جو ہے گارلک کے لیے بہت ہی اچھی ہے اگر ہم وان ڈسٹک وان پروڈکٹ کی بات کریں تو آپ نے ملک میں فاوٹ انڈیا میں ہمارا جو ڈسٹک ہے سلیکٹ ہویا ہے وان ڈسٹک وان پروڈکٹ گارلک میں تو پچھلے کہیں سالوں سے یہاں گارلک کی پروڈکشن ہوتی آ رہی ہے کیونکہ دیپارٹمنٹ آف ایگری کلچر نے میڈیسنل ویلیو کا جو اس کا ہے لوگوں تک پہنچا ہے اس کی جو ٹیکنالجی ہے سائنٹیفک ویز لوگوں کو سکھائی ہے کہ کئی سے گارلک کی پروڈکشن کو بڑا ہوا ملے اور یہاں پر رکیں گے فیلال چھوٹے سے بری چھٹ مہاپارو کی تیاریوں کا سی ام نتیش خود کر رہے ہیں جائزہ خود لے رہے ہیں جائزہ سی ام نتیش نے لگاتار دوسرے دن چھٹ گھاٹو کا کیا نیرکشن تیاری کو لے کر ادھکاریوں کو دیئے دشا نردیش ارریا میں ٹرک سے ڈیڑھ کروڑ روپے کی شراب ضبط کی گئی ہے اوکسیزن پلانٹ میں لائی جا رہی تھی شراب ٹرک ڈرائیبر اور خلا سید کی رفتار وشالی میں انتراجی سمیک تسکر گروہ کا کھلا سا ایک کھلو سمیک کے ساتھ تیرہ کیش برابط پانچ تسکر بھی گرفتار نالندہ میتھانے دیکش پر گولی چلانے والے آروپی کو پولس نے کافی مشکت کے بعد ہتیار کے ساتھ دبوچا مانسک روپ سے بیمار بتایا جا رہا ہے آروپی بیتول میں کشیو پاج منڈی میں کسانوں کا پرداشن کلیکٹر نے مین گیک کا دروازہ دھوائے بیتول میں ریسکیو کے بعد شفٹنگ کے دوران تیدوے کی ہوئی موت شکاریوں کے ٹرپ میں فسا تھا تیدوہ سورج پور میں پردھان آرکشک کی پتنی اور بیٹی کی ہتیاں ماملے میں بلڈوزر کاریوائی مکھے آروپی کلدیپ ساہو کے عوید نرمان پر شلا بلڈوزر بریک بات آگے بڑھیں گے طویل خوشک دور کے بعد محکمہ موسمیات سینگر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار نے کہا کہ کل ایک ویسٹرن ڈسربنس ہے جس کے ساتھ میدانی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے شمالی اور وسطی کشمیر کے بالای علاقوں میں ہلکی بارش بارش ہو سکتی ہے کاشکاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کٹائی جاری رکھیں کٹائی کاٹی گئی فصلوں کو محفوظ زخیرہ کریں اور دیگر کام کریں یکم نوبر سے صبح کے عوقات میں کشمیر کے میدانی علاقوں میں دھندیا ہلکی دھند پڑھنے کا امکان ہے اس کی وجہ پنجاب، دہلی اور بالای شمالی علاقوں کے دیگر علاقوں میں پرسنے جلنے کی وجہ ہے مسلسل ڈرائی چل رہا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے پورے جمہو کشمیر کے اندر اور ایسے میں آج تھوڑا سا کلاوڈینے سے مانننگ سے ایک فیبل ڈبلو ڈی تھا اور آنے والے دنوں میں خاص کر ٹوانٹی نائن کو ایک فیبل ڈبلو ڈی جو اپروچ کر رہا ہے جس کے کرن کچھ ایک پہاڑی علاقے خاص کر نورد کشمیر اور سنٹرل کشمیر کے کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے ہلکی برباری کے چانس ہیں باقی میدانی علاقے خاص کر نورد کشمیر اور سنٹرل کشمیر کے کچھ ایک میدانی علاقوں کے اندر بھی تھوڑی سی ہلکی بارشیں بندہ باندی ٹائپ ہو سکتی ہے باقی کوئی میجر رین فال یا پریسپیٹیشن یا سنو فال کی اگر ہم بات کریں فیلحال نہیں ہے لگ پک ساتھ نومبر تک تو ایسے میں مجموعی طور پر موسم جو ہے عموماً ٹھیک رہنے کے چانس ہیں یا ڈرائی رہنے کے چانس ہیں باقی صبح شام تھوڑا سا ٹیمپریچر میں بھی تھوڑا گراوٹ آیا ہے اور ایلی مارننگ جو ہے آپ ویزیبلٹی کے تھوڑا ایشیوز بڑھ سکتے ہیں خاص کر فرسٹ نومبر اونورز اور صبح شام جو ہے تھوڑا میسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ شالو فوق بھی رہنے کے چانس ہیں باقی کوئی ویدر وائز کوئی سگنفیکنٹ ویدر ایکٹیوٹی نہیں ہے تو موسم عموماً ٹھیک ہی رہنے کے چانسز ہیں پوری جمہو کشمیر کے اندر ایکسیپٹ ٹونٹی نائند آف اکٹوبر کلاروس کوپوڑا میں موجود ساتھ دروازے اور ایک غار سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں بتا جاتا ہے کہ اس غار کا راستہ کلاروس سے جاتا ہے نیوز ایٹین کی ٹیم نے اس غار کا دورہ کیا غار کے اندر جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندر کا راستہ کہیں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے لوگ میں سیاحت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں انفرائیسٹرکچر تعمیر کیا جائے تاکہ جو سیاہ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کو بہتر سہولیات پیسر ہو ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے لوگ اس کی مزید تحقیق بھی مانگ کر رہے ہیں کریں گے کہ کلاروس ستبرن یعنی کہ سات دروازوں والا پتھر اور اس کے بیچے کیو یعنی کہ گفہ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ جو سات دروازے اس گفہ کے ہیں اور اس کے سات گفائیں بھی ہیں یعنی کہ ہر دروازے کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ ایک گفہ تھی اور یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک قلعہ ہوا کرتا تھا یہ جگہ ہے اور یہاں پر بخت کے بادشاہ جو تھے وہ یہاں پر رکتے تھے اور یہ جو راستہ ان گفہوں کا ہے وہ کلاروس یعنی کہ یہاں سے سیدھے روس تک یعنی کہ اگر یہاں سے کوئی انسان داخل ہو جاتا ہے وہ روس سے رہشہ سے باہر نکلتا ہے یہ میں نہیں کہتا یہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں آئے چلتے ہیں کہ یہ ہے گفہ کا راستہ کافی دشوار ہے کافی مشکل بھی ہے کیونکہ چاروں طرف سے پتھر ہی پتھر نظر آ رہے ہیں ہم نے لائٹ بلائی ہے مقامی لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ دیکھیں ایک راستہ اس طرف ہے اور ایک راستہ یہاںx یہاں ہمارے ساتھ آپ کو دائیں دکھانے کی کوشش کریں دیکھیں یہ ہے ایدر اس سے ایک جو ہے یہاں یہ دکھانے کی کوشش کریں گی دیکھیں یہ راستہ ایک اور ہے جو پرانی لوگ تھے وہ کہہ رہیں کی یہاں سے جو بادشاہ ہوتی تھے پرانی زمانے کی بادشاہ وہ بہت چالاگ تھے ان لوگوں نے یہاں سے راستہ بنایا ہے جو کہ یہاں کلا روسی لے کر رشیہ تک جا رہے ہیں یعنی روس تک جا رہے ہیں تو اس میں سے ان لوگوں نے اس وقت بتایا کہ یہاں پر گیس کیروسین والا گیس جلا رہے تھے تو اس میں آج جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایک لیٹر اس وقت ٹائم پہ لیٹر نہیں پانچ ہم کچھ کہتے تھے تو اس وجہ سے وہ سویرے سے نکلتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے لیکن اس کا آج تک کسی کو نہیں ملا ہے تو ابھی ہم آگر اور ابھی آگے جائیں کہ آپ دیکھیں گے اس کے آگے آئی سے راستہ کیسے ہے بہت کٹھن بھی ہے لیکن آہ پرانی لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ یہ روس تک جاتی ہے اور یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے چھٹ مہاپارو کی تیاریوں کا سیم نتیش خود کر رہے ہیں جائزہ خود دوسرے دن چھٹ گھاٹوں کا کیا نیرکشن تیاری کو لے کر ادھیکاریوں کو دیئے دشا نردیش ارریا میں ٹرک سے ڈیڑھ کروڑ روپے کی شراب ضبط کی گئی ہے اوکسیزن پلانٹ میں لائی جارہی تھی شراب ٹرک ڈرائیبر اور خلاسی گرفتار وشالی میں انتراجی سباک تسکر گروہ کا کھلاسا ایک کلو سمک کے ساتھ تیرہ کیش برامت پانچ تسکر بھی گرفتار نالندہ میں تھانی دیاکش پر گولی چلانے والے آروپی کو پولس نے کافی مشکت کے بعد ہتیار کے ساتھ دبوچا مانسک روپ سے بیمار بتایا جا رہا ہے آروپی بیتول میں کشیپاج منڈی میں کسانوں کا پرداشن کلیکٹر نے مین گیٹ کا دروازہ دھروائے بیتول میں ریسکیو کے بعد شفٹنگ کے دوران تیدوے کی ہوئی موت شکاریوں کے ٹرےپ میں فساد ہتید ہوا سورجپور میں پردھان آرکشک کی پتنی اور بیٹی کی ہتیاں ماملے میں بلڈوزر کاریوائی مکھی آروپی کلدیپ ساہو کے عوید نرمان پر چلا بلڈوزر بھوپال میں سات لاکھ سرکاری کمچاریوں کو ملے گا دیوالی کا اگرم بیتر ناج خاتوں میں آ جائے گا بیتر سی ام ڈاکٹر موہن یادو آج جھارکھن دورے پر مہگاما اور رات پوڑایا ہاتھ ویدھان سبھا میں کریں گے پتیاش شکا پرچھا نیچورپیاتھی میں چھتیزگر سرکار کی بڑی پہل رازدھانی میں بنے گا سو بیڈ والا نیچورپیاتھی اسپتار راجبھون سرینگر میں ویجلنس بیداری ہفتے کی موقع پر افسروں کو ایک دیانتداری کا اہد دلائے گیا علی فرین گورنر منو سیناہ نے سالمیت کا اہد پڑھ کر سنایا اور افسران کو خالف دلائے ویجلنس بیداری ہفتہ 28 اکتوبر سے 3 نومبر تک منائے جا رہا ہے اس کا موضوع کلچر آف انٹیگریٹی فار نیشنس پروسپیریٹی ہے لیفٹن گورنر نے کہا کہ بدنوانی پائیدار ترقی کے راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ یہ وسائل کو ضروری خدمات اور اقتصادی ترقی سے دور کر دیتی ہے مجموعی طور پر تنظیموں، اداروں اور معاشروں کو ہموار اخلاقی اور شفاف کام کو یقینی بنانے میں چوکسی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے تو وہیں جمع کشمیر کے ازداد بدنوانی بیورو نے قوم کی خوشحالی کے لیے سالمیت کی ثقافت کے موضوع پر ایک اہم بیداری پروگرام کا انعقاد کیا یہ تقریب سرنگر کے آئی ایم پی اے آڈیٹوریم میں جمع کشمیر اے سی بی کے ڈیریکٹر شکتی کبار پاٹھک کی موجود کی میں ہوئی انہوں نے مہمان خصوصی کی حصیت سے شرکت کی یہ پروگرام عوامی حکمرانی میں شفافیت اور اخلاقی طرز عمل کی اہمیت کے بارے میں بیداری بڑھانی کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا یہ پروگرام آن لائن منقد کیا گیا تھا اس میں کشمیر اور جمعو کے مختلف علاقوں کے مختلف زلائی ہٹکوارٹر سے شرکہ کو کامیابی کے ساتھ جوڑا گیا تھا شکتی جی بتائیے آج لوگوں کے ساتھ لائیو انٹریکشن ہوا ہے ایک ویجیلنس کا ویگ سٹارٹ ہوا ہے ویرنس کا لوگوں سے آپ نے انٹریکشن کی کس طریقے کی ایشیوز ہے جن پر ابھی پٹکولرلی فوکس کیا جا رہا ہے دیکھیں بہت بڑی اچھی جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ ٹیکنولوجی کے ایڈوانٹیج کہ آج پورے گیارہ ڈسٹکس میں یہ پروگرام پیرلل ہوا ہے اور آپ نے دیکھا جو ہم نے کہوٹ اپلیکیشن سے کچھ کمپلینٹس کو یا جو بھی ہمارے سیویل لوگ ہم کو جھوڑا تو لوگ 500 کا نمبر تھچ کیا جنہوں نے موبائل سے اپنے آپ کو یہاں پر جھوڑا ہے اور اپنی قویریز یہاں پر رکھیں تو ان کے فیڈبیک کے اوپر اگلی جو بھی اس میں کورس آف ایکشن ہوگا کچھ گورنمنٹ کو کچھ ایڈوائزری اگر دینے کی بات ہوگی وہ بھی دی جائے گی اور دیپارٹمنٹ کو اگر مانا کچھ اپنے کورس کوریکشن کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی وہ بھی ہم پروائیڈ کریں گے اور جو تھیم اس کا مین تھا کہ کلچر آف انٹیگریٹی اور دا پروسپریٹی آف دا نیشن ایک میسیج پہنچانا ہمارا جو مین اس کا پرپس تھا امرکلکتہ فلفل ہوا ہے کہ اتنے لوگوں تک ہم اس دو گھنٹے کی پیرڈ میں پہنچ پائے ہیں ادھر وصیر علی عمر عبداللہ نے ویجلنس سبیداری ہفتے کے موقع پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اہدہداروں سے خطاب کیا تھا زلہ ریاسی میں افسران کو انٹیگریٹی اوٹھ دلائے گیا ڈی سی ریاسی نے امانداری کا حلف پڑھ کر سنایا اور افسران کو حلف دلایا اس کا موضوع قوم کی خوشحالی کے لیے امانداری کا کلچر ہے ڈی سی ریاسی نے کانفرنس ہال میں تمام ازلہ کے اہدہداروں کے ساتھ میٹنگ کی حلف کے بعد ایس ایس پی ریاسی نے میٹنگ میں شرکت کی سیم امر عبداللہ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اہدہداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام محکموں اور افراد کو بدنوان طریقوں کی اطلاع دینے اور مناسب شفاف اور جواب دے حکمرانی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے آپ سبی کو پتا ہے کہ ہم سینٹرل ویجلنس جو ہمارا ویک ہے وہ آج اتھائیس تاریخ سے شروعات ہوئی ہے جس کی اور تین نیکسٹ مند تک چلے گا اس میں سینٹرل ویجلنس کمیشن جو بھارت سرکار کی ایک مہتپورن انسٹیوشن ہے ان کے دوارہ یہ ویک منایا جاتا ہے اکراس انڈیا زلہ پرشاسر نے بھی کافی ساری پروگرامز اس کے تحت سٹارٹ کیے گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ویجلنس جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ویجلنس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کرپشن سے دور رہے اپنے سوسائٹی میں جو کرپشن ایک کینسر کے مینس کی طرح فیلہ ہوا ہے ہم اس کے اگیسٹ فائٹ کریں یہ ویک میں کافی سارے پروگرامز ہوں گے جس میں بچوں کو سٹوڈنٹس کو ایمپورائیز کو اور باقی جو ماسیس ہیں وہ اس میں شپت لیں گے بھر چڑھ کر آگے آئیں گے اور اپنی جو فائٹ ہے اگیسٹ کرپشن کے وہ یہاں پر دکھائیں گے تاکہ ہمارا بھارت جو ہے تو کرپشن مبت ہو سکے کھیریبال انتناک کی ایک لڑکی فردوسہ بشیر نے خطاتی کے میدان میں ان کے تعاون کا ذکر کرنے پر وزیراعظم موڈی کا شکریہ آدھا کیا فردوسہ نے کہا کہ انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا کام وزیراعظم کے نظر میں آئے گا انہوں نے کہا کہ اس سے ان کے خوصلے بلند ہو گئے ہیں اور وہ خطاتی کے شعبے میں بہترین کارکردنگی کا مظہرہ کرتی رہیں گی فردوسہ نے ڈی سی انتناک سے باصلہیت نوجوانوں کو مناسب پلیٹ فارم فرام کرنے کی بھی اپیل کی فردوسہ کا خاندان بھی فردوسہ کے کام کو نوٹ کرنے پر وزیراعظم کے مشکور رہے فردوسہ سب سے پہلے مبارک بات ہماری جانب سے پی ایم نے آپ کا ذکر جو ہے من کی بات پروگرام میں کیا تو کس طرح سے آپ اس جو ہے کارکردنگ کو لیتی ہیں جی میں بہت ہی خوش ہوں کی میرا نام لیا گیا پی ایم صاحب نے میرا نام لیا اور میرا حوصلہ بڑھایا یہ بہت ہی اچھی بات ہے میری گھر والوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میرا اس میں نام دیا گیا میرا ذکر کیا گیا اور ابھی میں انشال سٹیج پہ ہوں کیلگرافی میں اور میرا اتنا مطلب بڑا فائدہ مجھے ہوا اتنا مطلب اتنی خوشی کی بات ہے کہ میرا نام لیا گیا اور میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں ہم بہت خوش ہوئے جس طرح سے پی ایم نے ان کی سرحانہ کی ان کی ٹیلنٹ کی تعریف کی اس سے کافی یود بھی انہ سپیر ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں جو مثال کے طور آج کی سوسائیٹی میں بری چیزیں ہیں ان سے جو بچے وہ بچتے ہیں ایسی جب سرحانہ ہوتی ہے تو ان کو بھی آگے آنے کا من ہوتا ہے اور اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا بھی بہت مظاہرہ کرتے ہیں ان کے والد بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہے بشیر صاحب کوتا خوش ہوتے ہیں شواریہ خوش زبردست خوش ہے شکر گزار جنوبی کشمیر کے سبسلہ ترال کی نانر علاقے سے تعلق رکھنے والی اسی سالہ جگن سنگھ اپنی بزرگی کے باوجود کشمیری زبان کو فروغ دے رہے ہیں جگن سنگھ بچپن سے ہی کشمیری زبان کو فروغ دے رہے ہیں انہوں نے کشمیری میں ایک کتاب بھی تحریر کی ہے اس طرح کے روایتی بھائیچارے اور خوبصورتی کا ذکرہ کیا گیا ہے سنگھ نے بتایا کہ ابھی تک کلچرل ایک ایڈمی نے انہیں کوئی مدد فرہم نہیں کی ہے اس سے وہ کافی مایوس ہیں بہت شوکین رکھتا تھا لیکن پرماتمہ کی مہربانی سے اللہ تعالی کی مہربانی سے میں اس میں کامیاب ہو گیا اب میں نے بہت سارے شاعر لکھے ہیں میں نے ان شاعروں پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے بہت ہم صدیوں سے بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں وہ دکھ سکھ میں ہمارے شریک ہوتے ہیں ہم ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں آج تک ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ مسلمان ہے وہ سردار ہے بائیچارہ ہمارے ادھر صدیوں سے قائم دائم ہے آج تک میرے کو کسی نے کوئی مدد نہیں کی لیکن 23 مارچ 2023 کو ٹائگر حال سیری نگر میں ادھر فنکشن تھی میرے کو ادھر بھلایا گیا انہوں نے میرے کو سرف ٹکٹ دیا باقی اور کچھ نہیں دیا سرف ٹکٹ انہوں نے میرے کو دیا میرا یہی پرپر ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں یہ شاعری کرتا رہوں گا اور خدمت کھلکلہ جو ہے یہ میں بڑے اچھے طریقے سے کرتا رہوں گا سکول میں اردو پڑھاتے تھے کشمیری کا وہ در نام نشانی نہیں تھا لیکن پھر میں نے آہستہ 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 یہ کشمیری بھی سیکھی اور یہ لکھنا بھی میں نے کشمیری میں یہ شاعر لکھنے بھی میں نے سیکھی یہ جو کشمیری زبان ہے اس کو فروغ ملنا چاہیے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں لارکی پورا کھاگ کے لوگوں نے پینے کے صاف پانی کی ادم دستیابی کو لے کر احتیاط کیا انہوں نے کھاگ ماگام روڈ بلوک کر دیا اسے کئی گھنٹوں تک ٹریفک کی عام دورخت میں خلل پڑا لوگوں کہنا ہے کہ گشتہ پچیس دنوں سے کھاگ سمڈیویزن کے کئی دیہات پانی کی شدید قلت سے دوشار ہیں موزارین نے حکومت سے ان کی مشکلات دور کرنے کی اپیل کی ہے موسیقی یہ جانبا ہے تو اسے چوروائیں انتواریاں تھی انسان کی طرف سے بنید تکولنی اسمہ کی ٹکیم آنت کنی پورا اسے اسے پورا کنی اگر آئیوں فنفی طور پل پورا ایک گمبر فنجات اور ایک ایسے پورا مستفا قلنی صور شکوانی وہ جانب اسے سہراب کرنے ادھر راجوری کے آٹو ڈرائیورز نے زلہ انتظامیہ راجوری کے خلاف احتجاج کیا اور اپنے مطالبات کو جاگ رکھیا راجوری قضبے میں غیر قانونی طور پر چلانے والے ایر اکشہ ڈرائیوروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ ایر اکشہ ڈرائیور بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے آٹو چلاتے ہیں اور انتظامیہ کو ان ڈرائیورز کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے کتنے بھی گاڑیاں چھے سات سو لیکٹریشن گاڑیاں آٹو آئی ایر اکشہ یہ سب ہسپیٹل تو سلانی چلتے ہیں جو پرمٹ والی گاڑیاں ان کا نمبر ہی نہیں آتا تو ایڈمسٹیشن گیاری میڈ میں سوئی ہوئی ہے جانٹ کوئی ہے مانتے نہیں ہیں ان لنکل کام ہو رہا ہے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے سگول کالیج کے بچے گاڑیاں چلا رہے ہیں کوئی ایسا دین ہے کہ جس میں دو سو تین سو رویہ بنتا ہے یہ کمیٹیوں پہ ہیں تو یہ لوگ کیا کریں ان کو بولا کہ گاڑیاں ڈیوائیڈ کر کے بیس بیس گاڑیاں ڈیوائیڈ کر دو بیس گاڑیاں ہسپیٹل لگاؤ بیس گاڑیاں سلانی بریج لگا دو بیس گاڑیاں پاسٹنڈ لگا دو باقی انس کی گاڑیاں چل رہی ہیں یہاں پہ جمہو نمبر گاڑیاں چل رہی ہیں دیازہ ان کے اوپر شکلہ کسا جائے ان کے اوپر تھوڑا دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کے پاس لائسنس نہیں بنائے وہ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں ہمارے ایڈوی سیشن سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان کے سب سے پہلے لائسنس چک کیے جائیں اور لائسنس بنائیں اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں جمہو کے اخنور سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اخنور انکاؤنٹر میں دو دہشتگردوں کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے سیکیورٹی فورسز نے ایک دہشتگرد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے علاقے میں فائرنگ کا تبادلہ اس وقت جاری ہے تو صبح سے ہی لگاتار یہ انکاؤنٹر چلاتا پورے علاقے کا سیکیورٹی فورسز نے محاصرہ کر لیا ہے تو جمہو کے اخنور سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے سیکیورٹی فورسز نے انکاؤنٹر میں دو دہشتگردوں کے ہلاک ہونے کی خبر ملی ہے سیکیورٹی فورسز گرکشیتر میں بابا غریب نات مٹ میں سن سماغ لگاتار فائرنگ کا تبادلہ چل رہا اور صبح سے ہی یہ فائرنگ سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے بیچ میں ملیٹنٹوں کے بیچ میں چل رہی تھی اور اس وقت اخنور سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ اس انکاؤنٹر میں دو دہشتگرد ہلاک ہوئے ہیں لیکن ایک دہشتگرد کے مارے جانے کی تصدیق بھی سیکیورٹی فورسز نے کر دی ہے تو ایک دہشتگرد کے مارے جانے کی تصدیق ہو گئی ہے باقاعدہ ایکس پر جانکاری بھی دی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک دہشتگرد کی باڈی بھی ملی ہے اور اس کے پاس سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے تو اس انکاؤنٹر پر لگتار ہماری نظر بنی رہیں گے فیلال آگے بڑھیں گے لدہ کے ممبر پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان نے وادی نبرا کے ترتک گاؤں کا دورہ کیا اپنے دورے کے دوران ممبر پارلیمنٹ نے گاؤں والوں سے باتشیت کی انہوں نے ان کے خدشات مسائل اور کمیونٹی کے ضروریات کو سنا انہوں نے کئی مقامی اداروں اور ہائر سیکنڈری اسکول تیاکشی کا بھی دورہ کیا مقامی بائشندوں نے کمیونٹی کو درپیش چیلنجز کو ازاگر کرتے ہوئے مختلف مسائل اٹھائے اور اپنے مطالبات کا اظہار کیا ممبر اسیملی دیوسر پھرزادہ فیروز احمد الشاہ نے ڈاگ بنگلہ چلگام کولگام میں افسران کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدرت کی اس افسران کے علاوہ حلقہ انتخاب دیوسر کے کئی علاقوں سے آئے لوگوں نے شرکت کی انہوں نے اپنے مسائل اوجاگر کی شاہ نے افسران پر ظہر دیا کہ وہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں لوگوں کی خدمت کیجئے اور جو زمواری اللہ نے ہم کو دی ہے ہم سب کو تو اس کے لیے ہمیں اس زمواری کو نبانے کے لیے تو کسی بھی آدمی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی چاہے کہ یہ لوگوں کی سرکار ہے نیشنل کانفردنس اپنے وعدہ بند ہے جو ہمیں لوگوں سے وعدہ کیے ہیں اور میں نے افسران کو وہی ہدایت دی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آئے گا یہ بڑے دور سے آپ کے پاس امید لے کر آتے ہیں جو گریب لوگ ہوتے ہیں تو سب سے پیار تھی ان لوگوں کو ملنی چاہے جو بھی ان کا جائے ڈیمانٹ ہوگا ان کو ترجیحی بنیاد پر وہ کام ہونے چاہے ایسی کوئی شکاہ نہیں آنی چاہے کہ کافی دور سے آپ کے پاس کوئی پہنچاتا اور آپ نے ان کو عزت نہیں دی کوئی خاص میسیج رہے گا اسپیشلی کیونکہ ریو تھا اور لوگ کی ایکسپیٹ کسیل بھی کافی ہیں لوگوں نے بڑا بندیٹ دیا ہے نیٹل کامپوس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو ہم پہ امید ہیں ان پہ کھڑا ہوتی رہیں گے اور میں نے اس میٹنگ میں بھی دورایا ہے کہ جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں تو یہ بہت ہی جلدے حل ہونے چاہے اور ہم لوگوں کے ساتھ ہیں ہم کھڑا رہیں گے اور جہاں تک بھی ہمیں لوگوں کی خدمت کے لیے جانا پڑے گے گریز کے ڈاگ بنگلہ میں آل افسران کی ایک میٹنگ منقل ہوئی اس کی صدارت ایمیل گریز نظیر گریزی نے کی میٹنگ میں ای ڈی ڈی سی باندیپورا کی علاوہ کئی محکموں کے ذل افسران نے شرکت کی میٹنگ میں گریز میں موسم سرما شروع ہونے سے پہلے ونٹر سٹاکنگ کا جائزہ لیا گیا اور علاقے میں دوسرے زیر تعمیر اہم پروجیکٹوں پر پیش شفت کا بھی جائزہ لیا گیا پہلی بار ایمیلے بننے کے بعد ایک میٹنگ ڈسٹک آفسرس کی گریز میں اور تحصیل آفسرس کی دیا ہم نے جس میں ای ڈی ڈی ساپ بھی تھے اور ہم دونوں نے دیکھا کہ گریز میں کیا کمیاں ہیں کیا کھامیاں ہیں بھاگے کیا کرنا ہے بھی تک کیا ہوا ہے اور کون سی چیزیں کہاں پر رکھی ہوئی ہیں جس میں کچھ روڈس کا مسئلہ تھا اور منی سیکٹریٹ کا مسئلہ تھا وہاں آپسس کو کیونکہ ہم نے ایک منی سیکٹریٹ یہاں بنایا تھا زلہ پلواما ہیڈکوارٹر پر چار برس قبل حکومت نے سلوٹر ہاؤس کی تعمیر شروع کی تھی اس پروجیکٹ کو بعد میں التیوہ میں چھوڑ دیا گیا اب یہ جگہ کوڑی دان میں تبدیل ہو گئی ہے درسو پلواما میں محکمہ بلدیات نے سلوٹر ہاؤس کی تعمیر شروع کر دی تھی اس پر کسیر رقم خرچ کی گئی لیکن نامعلوم وجوہات کی بینہ پر کام بند ہو گیا موسپل کمیٹی پلواما کی آدم توجہی کے باعث یہ جگہ کوڑی دان میں تبدیل ہو گئی ہے ہوا ہے اور وہی پہ ہی رک گیا ہے ہم گزارش کرتے ہیں اپنے جو ہے جو لوکل گورنمنٹ ہیں یا ہمارے الڈی صاحب ہیں اگر وہ ان تک ہماری بات پہنچ جاتی ہیں یا ہمارے جو اربن لوکل بارڈیز کے ڈریکٹر ہیں ان تک ہم بات پہنچانا چاہتے ہیں اور خاص کر اپنی ڈی سی صاحب سے ہم ریکسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے جو نئے جو ہے وہیدرمن پرہ صاحب جو ہمارے الیکٹڈ ایمیلے ہیں میں ان کے بھی نوٹس میں یہ بات جو ہے لانا چاہتا ہوں کہ اس پہ وہ گور کھوز کریں دیکھیں کہ کون سا مسئلہ وہاں پہ ہے اور اس ایشو کو جو ہے جلد سے جلد وہ جو ہے ختم کریں اس کی جو ساری پیمٹ ہے وہ اس کی ہو گئی ہے جہاں تک اس نے کام کیا تھا آج کی ڈیٹ میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کا جو کام ہے وہ ٹینڈرنگ پہ پھر سے ہے دریکٹر آفیس سے اس کا بازرپتہ آرڈر ہے یہاں پہ منصفل کمسل پلومہ نے بھی اس میں بڑا ایک اچھا رول ادا کیا ہے کہ انہوں نے پھر سے اس کو شروع کرانے کا ایک ذمہ لیا ہے تو آج کی ڈیٹ میں اس کام کا جو ہے ٹینڈرنگ پروسس میں ہے تو درقزبہ ترال کے سیموح علاقے میں کوڑا کرکڑ جمع ہونے سے لوگوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کے ایک وفد نے علاقے کے اردگرد کوڑا کرکڑ جمع ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ انہیں گاؤں میں جمع گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے چلنے پھرنے میں مشہلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ گاؤں میں لوگوں کی گلتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ سرکار کی گلتی ہے جو سرکار توجہ نہیں دیتی ہے کالی ہم نے بورٹ دی ہے کہ اب جو نئے ایمیلے آئے ہیں ان کا فرض ہے گاؤں گاؤں میں جانا ایسی چیزوں کو دیکھنا کہ یہاں جو یہ کورکٹ گٹ ہے اس سے آنے والے ٹائم میں کتنی بیمارییں پیدا ہو سکتی ہیں اور یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے گرکشیتر میں بابا غریب ناتھ مٹ میں سن سماغم کا آئیو جن سی ایم نائب سنگھ سینی کے ساتھ یو پی کے سی ایم یوگی آدھت ناتھ رہے ساتھ کارکرم کے بعد سی ایم سینی دلی دور پر جانے کا ہے ان کا کارکرم جیند ایس پی پر یون شوشن کے قطعت آروفوں پر بولے سی ایم سینی دے دیئے ہیں جانچ کے آدیش ریپورٹ سے سامنے آئے گا سچ بیریش فوگاٹ نے جتائی ماملوں کو دبانے کی آشنکہ ایجی پی سی پر شومنی اکالی دل کی ستہ برقرار حرجندر سنگھ دھامی پھر سے بنے ایجی پی سی ادھاکش شومنی اکالی دل کے امیدوار تے حرجندر سنگھ دھامی دھامی کو 107 ووٹ پلے بیرودی گھٹ کے امیدوار بی بی جگیر کور کو ملے 33 ووٹ کو 142 ووٹ پڑے جیند کے ایس پی پر یون شوشن کے آروپ کا ماملہ حریران راجے برک بہت آگے بڑھیں گے ڈسٹرک ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی بانڈیپورا کی جانب سے مہمہ فائر اینڈ ایمرجنسی کے تاون سے ڈی سی آفیس کے ہاتھے میں ایک تربیتی پروگرام منقض کیا گیا طلبہ و طالبات کو آگ کے وارداتوں کے دوران بچاؤ کاروائی کے لیے تربیت فرہم کی گئی طلبہ کہنا تھا کہ پروگرام کے دوران انہیں آگ کے واردات کے دوران بچاؤ کاروائی کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کچھ سیکھا یہاں پر جیسے کی ہم نے سیکھا کہ جب آگ لگتی ہے گھر میں موسیلی جو ونٹرز میں آگ لگتی ہے اس کے جو قوزز ہوتے ہیں اور ان کی سلوشنز ہمیں یہاں پر سکھائے گئے ہم نے بہت کچھ سیکھا اس بارے میں بھی جیسے کی انہوں نے دکھایا جب گیس سے گیس سے یہ لگتی ہے آگ تو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے آگے پڑھیں گے اکیس بٹیلین آئی آر پی ہیڈکوارٹر پریہاسپورا پٹن میں ویجلنس آگاہی ہفتے کا پروگرام منعقد کیا گیا بدلوانی کے خراف کھڑے ہونے کا اہد کمانڈنڈ محمود احمد نے دلوایا تمام سیکشنز کے عملے سمیں تمام جوان افسران شرک ہوئے زل انتظامیہ بارملہ اور سبڈویزنل انتظامیہ گلمرک نے ویجلنس بیداری پروگرام کے نقاط کیا اے ڈی سی بارملہ زہور احمد رینہ مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے ایس ڈی ایم گلمرک سیدہ الطاف حسین بھی موجود رہے وقع میں لوگ بزرگ شہریوں سیول سوسائٹی کے عراقین ملازمین سبڈویزن بھر کے شرکہ نے بھی اس میں شرکت کی دے منائے جاتے ہیں پلیج کو لے کر یا کوئی مہا اتصو مناتے ہیں اس کا ایک پرپس ہوتا ہے مسیش شوڈ بی گو ڈاون دا لاسٹ پرسن تو ہم نے گلمرک کو اس لیے آج یہاں چنہ کی بھی گلمرک انٹرنیشنل تیوریسٹی سپاٹ ہے یہاں کے لوگوں کو یہاں کے سٹاف کو ہیسٹی لیول آف انٹیگریٹی اور ڈسپلن دکھانے کی ضرورت ہے بکاز جب بھی باہر سے کوئی گیسٹ آتا ہے آفیسر آتا ہے ٹیوریسٹ آتا ہے ہمارے ہمارا سب سے بہلا انٹریکشن جو سیول کے ساتھ ہوتا ہے دیٹیز ریفلیکٹی تھراؤٹ کانٹری تھراؤٹ وولد اس لیے ہم نے بہتر جانا ہے ایڈیسٹ آتا ہے جو سیکنڈین کمانڈ ٹیم میمبر میں ہوں تو اس کے کانٹیکسٹ میں میں یہاں ہوں اپنی سٹاف کو اپنے دوستوں کو کے ساتھ خود بھی اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو باتانے کے لیے بھئی we have to behave very properly اور ہم نے ایک لیڈ لینی ہے ایک character دکھانا ہے اگزامپلز دکھانے اپنے بیہیویر سے اپنے character سے چاہے وہ corruption کو لے کر ہو public behavior کا لے کر ہو ماحول کو صاف رکھنے کے بہر ہو touristy کے ساتھ attitude کے لیے ساری چیزیں جو cover کرتے ہیں human to human interaction اس میں we should be serial number one we should not be caught on the wrong side بس اس چیز کو یہاں ارادہ کرنے کے لیے سارے department کو لوگوں کو بلا کر ان کے ساتھ joint pledge دیا تاشیر ابگیس memorial trust اور یگ publication لے نے district library لے کے تاب ان سے ممتاز لداخی سکولر اور معروف موریخ مرہوم تاشی رب گیاس کی برسی منائی executive consular art and cultural lah ڈی سی لے اسٹینزن چوسفل مہمان خصوصی تھے ممتاز سکولرز اور دیگر معززین بھی اس موقع پر موجود تھے سکولرز موسیقی اور موسیقی سکولرز موسیقی ہدارلے اور کرگل کے مختلف اسکولوں کے بارہ طلبہ بیس منٹ طویل اسکٹ کا مظاہرہ کریں گے اس میں لدہ کے شاہی دربار کے ساتھ بادشاہ اور ملکہ کی تصویر کشی کی گئی ہے اس موقع پر راشپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرگو کے لیے رخص پرفارمنس بھی شامل ہے اکتیس اکتوبر کو لدہ کی یومیتاسی اس کے موقع پر یہ پروگرام ہوگا طلبہ اور دیگر ٹیم آج دہلی کے لیے روانہ ہو گئے ہونے والے جو یو ٹی کے جو ستاپ ندیوس ہے وہاں لدہ کے جو ستاپ ندیوس یو ٹی فاؤنڈیشن دے پہ آپ ڈیلی جا کے راشپتی بھون میں جو راشپتی کے سامنے آپ جو کلچر جو سکت ہے جو پرفارمنس بھی کیا کہیں گے سر سب سے پہلے تمہیں یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں اتنا بڑا اپورچنیٹی دیا کہ ہم وہاں جا کے پریزیڈنٹ کے سامنے وہاں پہ پرفارمنس کریں میں اپنے آپ کو سب سے پہلے بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا رول ملا جہاں پہ مجھے راجہ کا رول ملا جہاں پہ ہمیں اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کا اچھا خاص آؤثر موقع ملا سر آنے والے جو پرورگرام ہے اس میں میں جال خاتون کا جو پلے وہ رول کر رہی ہوں اور مجھے لگتے ہیں بہت 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 باری بات ہے جو بہت باری بات ہے جو لاتاک میں جو ایک سنگین امگل کی وائف تھی وہ بن گئی تھی اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہاں پہ اس آنے پہ بھی ہم لوگ بہت اس کے سپورٹس سٹیڈیم بانڈپورا اوپن ٹیبل ٹینس چیمپینشپ کا افتتاہ کیا گیا اس کا افتتاہ ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر لطیف عیون نے پدم شریف فیصل علی اور غلاب نبی تانترے کی موجودکی میں کیا اس کا انقاد ڈیسٹک ٹیبل ٹینس آسوسیشن اسپورٹس کانسل کے اشتراک سے کیا ہے ٹیبل ٹینس چیمپینشپ ٹوینٹی ٹوینٹی فور یہاں پر آرگنائز ہو جو ٹیبل ٹینس آسوسیشن بانڈپورا نے کانڈٹ کی سپانسورڈ بائی ایمانکیشن سپورٹس کانسل یہ ایک ریگولر ایونٹ ہوتا ہے ہر سال جس میں ہمارے ٹیبل ٹینس آسوسیشن سے کلپ سے اور جو پرٹیکلر یہاں پر کھیلنے والے ٹریننگ کرنے والے لوگ آتے ہیں کھیلتے ہیں اس کے بعد آنے والی یوٹی جو نیول کمپوٹشن ٹیمیش ہوتی جنہوں میں اس کے لئے کوالفے کرتے ہیں ہمارے بچے اور یہ بڑی حقر کی بات ہے کہ ہمارے بوائی جنڈرلز ہر سال اسے پاتھر کرتے ہیں اور اچھا نام کماتے ہیں ٹیمیلے خان صاحب صحف الدین بٹ نے ٹیارسی دودھ پتری میں انتظامیہ کے ساتھ جازہ میٹنگ کی انہوں نے متعلقہ محکموں کی جانب سے لوگوں کے لئے فلاہ و بہبود کے احوالے سے جانکاری حاصل کرنے کے ساتھ مختلف ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جائزہ لیا بٹ نے افسران سے ہدایت کی کہ جلد سے جلد لوگوں کے مسائل کا ازالہ کیا جائے دیلی میں مقیم کشمیری پنڈیتوں نے دیلی دزا میں خلاف احتجاج کیا کشمیری پنڈیت دیلی انتظامیہ اور دیلی کے لیفٹین گوارنر کے خلاف نعرے لگا رہے تھے کشمیری پنڈیت مرکز حکومت کے روئے سے بھی ناراض ہیں اور یہ لوگ ایوان کے طرف بڑھنے لگے لیکن دیلی پولیس نے انہیں روک دیا اس کے بعد کشمیری پنڈیت زبین پر بیٹھ گیا اور نعرے لگانے لگے احتجاجوں نے ریلیف اور دیگر مسائل اجا کر کیے تو چلیے اس بولیٹر میں بھی فیلحال اتنا ہی آدھا موسیقی